نمشکار میں ہوں پوانتیاگی اودم تھاکرے اپنے پتا جی کے بتائے گئے راستے اور ان کے دوارہ بولی گئی باتوں کے بلکل اُلٹ کام کر رہے ہیں اور اب انہوں نے کانگریس کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو شاید کسی بھی صفحینک کو اچھا نہیں لگے گا لیکن ان کو صفحینہ کے مولبوت صدانتوں سے اب اس سمیں کوئی مطلب نہیں ہے سرکار چلانی ہے اور سرکار میں کانگریس ایک ان کا سپورٹیو پارٹی ہے تو اس لیے وہ اس کی تشتی کرنے میں لگے ہیں اور اب انہوں نے ایک تیہ کیا ہے کہ ایک سائنس سٹی کا نرمان کیا جائے گا اور یہ سائنس سٹی کے نرمان کے لیے انہوں نے ایک سو اکیان میں کروڑ روپے سوکرت کیے اور اس سائنس سٹی کا نام راجیو گاندی کے نام پر رکھیں گے پورو پردھان منطری تھے راجیو گاندی ان کے نام پر رکھنا تیہ کیا ہے اور یہ آپ کو بتائیں انہوں نے کہا کہ یہ آٹھ اکڑ میں ایک سائنس سٹی بنے گا جو چھاتروں کے اندر رچی پیدا کرے گا ویجیان کا ویجیان کے لیے اور کہتے ہیں کہ جو چین میں اس طرح کے جو بنائے جاتے ہیں ویجیان کے لیے سائنس سٹی کا نرمان جیسا چین میں ہوا ہے ایسا ہی ہم یہ یہاں مہاراشت کے اندر کریں گے تو مہاراشت کے پنے میں اس کے لیے جمین الوٹ کی گئی ہے اور آٹھ اکڑ میں ایک سو اکیانمے کروڑ روپے کی لاغت سے ایک سائنس سٹی بنے گی جس کا نام رکھا جائے گا سورگیہ راجیو گاندی سائنس سٹی اب آپ سمجھ لو کہ وہ جو راجنیتی میں آئے سفشینہ کا نرمان ہی وہ اس دھوج کے ساتھ ہوا جو مہاراشت چھترپتی سیواجی کا دھوج تھا مہاراشت چھترپتی سیواجی کی پرتیمہ ان کے ہر اوپس میں ملے گی وہ ایک طرح سے میں کہوں اگر تو بھگوان کی سرینی میں آتے ہیں چھترپتی سیواجی کیونکہ انہوں نے ہمارے دیش کی آجاد کرانے کے لیے جتنا سنگرس کیا اور جتنی ان کی گاتھائیں ہم نے سنیے وہ لگتا ہے کہ ایک ویکتی اتنا تیاب کیسے کر سکتا ہے اس ویکتی کو بھلا دیا انہوں نے ارے بھائی آپ سائنس سٹی بنانا چاہتے ہو بنائیے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کیا اس کا نام چھترپتی سیواجی مہاراج نہیں ہو سکتا تھا راجیو گانڈی کے نام پر جتنے اس دیش میں سنستان پہلے سے بنے ہوئے ہیں جوارلال اندرہ گانڈی راجیو گانڈی ان کا کیا یوگدان ہے تو آئے کیول ایک خاندان سے جڑے ہوئے ہیں اور اس خاندان کے کارن آپ دیکھئے کہ پچھلے دنوں جب دھیان چند کے نام سے اوارڈ چینج کیا کیا اندر سرکار نے جبکہ دھیان چند ایک کھلاڑی ہیں اور اس کے نام پہ جیسی میجر دھیان چند کے نام سے سر وچ کھیل رسکار دینے کی بات اندر سرکار نے کری نام چینج کرتے ہی سارے کانگریس ہی بوخلائے کیوں نام چینج کر دیا ایسا کیوں کر دیا راجیو گانڈی اوارڈ میں کیا دکت تھی راجیو گانڈی کون سے کھلاڑی تھے ایک کھلاڑی راجنیتی انہوں نے کری راجنیتی میں بھی کھلاڑی نہیں تھے لیکن اس پر اوگجیکشن اٹھانے والی کانگریس اب آپ دیکھئے کہ اس کی کیا مان سکتا ہے کہ سارے جتنے بھی ایوارڈ ہو جتنی بھی سرکاری بیلڈنگ ہو جو بھی سمارک ہو گانڈی خاندان کے نام پہ ہونا چاہیے اور کوئی دنیا کا آدمی اس کام کو کرے تو کرے لیکن بالا صاحب تھاکرے کی سنتان بھی اس کام کو کرے یہ تو بہت ہی شرمناک بات ہے ارے بھائی آپ کو کون جبجستی کی باتیں کر سکتا ہے کہ آپ چھترپتی مہاراج کا نام پہ رکھتے اس سائنس سٹی کا نام پورے آپ سمجھ لیجئے کہ کم سے کم اور کوئی کام ٹھیک ہوا نہ ہوا ہو مہاراج کی جنتہ اسی کام سے بڑا خوش ہوتی کہ چلو آپ نے ایک نام رکھا چھترپتی سیواجی کے نام سے لیکن نہیں آپ کو تو سرکار چلانی ہے اگر سونیا گانڈی نے کہا ہوگا کہ نام رکھو ایسا کچھ کرو نرمان کرو تاکہ جو راجیو گانڈی ہے گانڈی خاندان ہے انہی کا نام چلتا رہے آگے تو بھئیہ ان کو تو سرکار چلانی ہے تو انہوں نے نام چینج کرنا سوکار کر لیا اور چھترپتی سیواجی مہاراج کو بھلا دیا اب یہ ہے راج نتی اب آپ سمجھئے تو آپ کو بتاؤں وہ پانچ ایک ابھی کچھ دن پہلے انہی اودو تھاکرے سرکار نے ایک ایوارڈ کی گھوشنا کر دی اور وہ بھی راجیو گانڈی کے نام پہ کیا ہے انہوں نے کہا پانچ الگ الگ کیٹیگری میں آئی ٹی کمپنی کو ایوارڈ دیا جائے گا جس کا نام رکھا راجیو گانڈی ایوارڈ کائے کے لیے آئی ٹی سیکٹر کے لیے تو آئی ٹی منتری نے بتایا مہاراٹ کے کہ صاحب ہم پانچ الگ الگ کیٹیگری کے لیے رکھیں گے لیکن نام رکھا ہے راجیو گانڈی مطلب غودو تھاکرے سرکار ستہ میں بیٹھی ہے یوں تو گھپلے گھوٹالوں کے نام پہ یہ سارے ایوارڈ سب یوجنائیں اسمارک پل پارک سب گانی خاندان کے نام پہ کر دینا چاہتے ہیں یہ اپنے پتا کی کہی ہوئی بات بھول گئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو سونیا کے آگے چڑھنوں میں جھکتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں لیکن جو دیش کی سنسکرتی اور دیش کے بارے میں سوچتا ہے اس کا ایک ادھارن دیکھئے کہ اسی کانگریس سے نکلے ہوئے ہیمنت بس فرما یہ اسی کانگریس کو چھوڑ کے گئے ہیں لیکن ہیمنت بس فرما کو بی جے پی نے اسام کا مکہ منتری بنا دیا تو انہوں نے وہاں راجیب گاندی کے نام پر ایک پارک تھا اس کا نام تھا راجیب گاندی راشتیہ پارک اس کا نام بدل کر اس کا جو مول نام تھا ایک کانگریسیوں نے بدلا تھا تو پہلا نام اس کا تھا اورنگ اورنگ راشتیہ پارک تو اورنگ راشتیہ پارک تھا لیکن کانگریس کی سرکار آئی انہوں نے بدل کر کے راجیب گاندی مطلب جو یہ آج سرکار پہ سوال اٹھاتے ہیں کانگریسی اویسی نام میں کیا رکھا ہے یوگی جی نام بدلنے میں لگے ہیں شہروں کے بھئیہ یوگی جی وہی کر رہے ہیں جو پہلے سے نام تھے مغلوں نے ان نام کو مٹایا دیش کا اپمان کرانے کے لیے ہندووں کا اپمان کرنے کے لیے پریاغ راج کا نام پریاغ راج ہٹا کر علاہ آباد کیوں رکھ دیا کون الہی ہے وہاں جو اس سمیں زندہ ہے کون تھا الہی تو الہ آباد رکھ دیا اس کا نام اب اگر پرانے داغوں کو کوئی دھو رہا ہے تو یہ تو اچھا ہے تو داغ تو دھونے ہی چھی ہیں تو یوگی جی اس کام کو کر رہے ہیں لیکن ساری کانگریسی ان کو گھیرتی ہے یہ کہہ کر کے کہ نام کیوں بدل رہے ہیں روجگار دیں یہ کریں وہ کریں تو میں عدو تھاکری جی آپ سے پوچھ رہا ہوں نام کیوں بدل رہے ہو نام میں کیا رکھا ہے کیوں آپ نام راجی یوگانی کے نام پہ کر رہے ہو کچھ اور کرو تو اس طرح کی باتیں بیکار ہیں اصلی بات یہی ہے کہ تشتی کرن کے قارن ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے اس سے سونیا میڈم خوش ہوں گی کہ بھئی ان کے ہزبن کے نام پہ اگر آپ رکھ رہے ہو تو جبکہ آپ دیکھئے کہ آئی ٹی سیکٹر میں کوئی ایسا ہے نہیں لیکن یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے آسام میں آپ نے بتاؤ یہ کانگریس سے ہی گئے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کانگریس کی سرکار جب آئی تو انہوں نے ایسا دکھانے کی کوشش کی ستر سال میں کہ جیسے اس دیش کے نرمان میں کبل ایک ہی پریوار تھا اور وہ تھا گاندی خاندان جبکہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر جوالنا نہرو اس دیش میں نیتا کے روپ میں نہ ہوتے تو اس دیش کے بٹوارے پہلی بات تو اس دیش کا بٹوارہ ہی نہیں ہوتا اور یدی بٹوارہ ہوتا تو یہاں ایک بھی ایسا وقتی نہ ہوتا جو اس دیش میں یوں کہنے کے لیے بچتا کہ ہمیں تو اس دیش میں ڈر لگ رہا ہے ہم تو انٹولرنس ہو رہا ہے یہاں لنچنگ ہو رہی ہے ایسا کہنے والا ایک نہ بچتا آج کی ڈیٹ میں آئی ایس آئی ایس خوراسان وہ موڈل اپنے بنا رہا ہے کئی راجوں میں جال پھیل آیا ہے اور یہ لوگ دھرم کے نام پر اس لیے جڑ جاتے ہیں آئی ایس آئی ایس سے یا آتنگ کی سنگٹنوں سے یہ تالیبان کا سواگت کرتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں دھرم کے نام پر ہیں صاحب ہم تو تو دھرم کے نام پر اگر آپ ایک ہو جانے کے لیے بات سوچ رہے ہو تو یہ جب بٹوارہ ہوا دھرم کے آدھار پر تو وہیں جانا چیئے تھا ایک بھی آنا رہتا اونیا گانڈی راجیم گانڈی اندرہ گانڈی اور اب راہل گانڈی یہ سب کیا اس ساجش میں شامل ہیں کہ یہ اسی طرح دھرم کے آدھار پر لوگوں کو لڑاتے اور یہاں اس دیش کے وقاس میں بادہ بنتے رہے انہوں نے کیول یہ کام کیا کہ سرکاری جتنے ایوارڈ ہیں وہ گانڈی خاندان کے نام پر کیا کانگریس میں بھی اور کوئی لیڈر نہیں ہے اگر ادھو تھاکرے پر دباؤ بنا کر راجیم گانڈی نام رکھوانا چاہتی ہے سونیا گانڈی تو کیوں کیا کانگریس میں اور کوئی سینئر ایسا لیڈر نہیں ہوا جو سورگواس ہوئے ہو جن کے اور وہ کانگریس میں رہے ہو تو کیول گانڈی خاندان کا ہی تیاغ ہے اور باقی سب بیکار ہیں تو باقی کانگریس کیا جھنڈا اٹھانے کے لیے نعرہ لگانے کے لیے اور دری بچھانے کے لیے ہیں تو آپ تو جیسا کی حیمد بس فرما نے بتایا کہ کانگریس میں تو باقی کسی کی کوئی قدر ہے ہی نہیں وہاں راہل گانڈی کے کتے کی پدی کی قدر زیادہ ہے کارکرتہ کی قدر نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ نام چینج کر کے کتنا خوش یہ سونیا گانڈی کو کرتے ہیں کچھ بھی کر لیں بہرحال لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بالا صاحب تھاکرے کا پتر جنہوں نے سونیا گانڈی کے بارے میں ایسی ٹپنی کی تھی کہ میں بول بھی نہیں سکتا ان کا پتر آج چاپلوسی اور چاٹو کاریتا میں ساری حدے پار کر گیا اپنی ستہ بنائے رکھنے کے لیے سارے اس مہارک پل پارک جو بھی ہے اور ایوارڈ بھی جیسے میں نے بتایا آئیٹی سیکٹر کا ایوارڈ وہ بھی راجیو گانڈی کے نام پہ رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو سونیا میڈم کو خوش کرنا ہے مہاراست کی جنتہ آپ دیکھ رہی ہے اور مہاراست کی جنتہ اس کا جواب آنے والے بی ایم سی چناؤ اور اس کے بعد جو چناؤ گا اس میں اس کا جواب ملے گا ادھو تھاکرے کو وندے ماتر